ہلو گائز آج ہم آپ کو دو سو پچیس کے ٹرے میں سینٹر ریڈوسر مارکنگ کر کے ہم دکھائیں گے سینٹر ریڈوسر کا مارکنگ کس طریقے سے کیا آتا ہے اس کا کیا فارمولا ہے کس طریقے سے اس کا مارکنگ کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو کٹنگ کریں گے اور اس کو پھر ہم بینڈ کر کے آپ کو دکھائیں گے پورا اس کا فارمولا کے ساتھ آپ کو بتانے والے ہیں تو وڈیو ہم بنے رہے ہیں شروع سے آخر تک بلکل بھی سکپ نہ کریں اور چینل پر نئی وزٹ کیے ہیں تو چینل کو اپی جا کے سبسکرائب کر لیں بیل ایکن دبائیں اور نوٹکویشن پر کلک کر دیں تو چلیے فرن شروع کرتے ہیں اس وڈیو کو تو یہ دیکھئے یہ ہمارا دو سو پچیس انٹو فپٹی ایم ایم کا یہ ہمارا ٹری ہے اور اس میں ہم آپ کو سینٹر ریڈوسر کا مارکنگ سکھائیں گے ڈیڑھ سو ایم کا ہم سینٹر ریڈوسر بنائیں گے یہ ہمارا دو سو ایم کا سینٹر کر رہے گا باقی کا جو سائٹ کا اور ادھر کا یہ اس کا بھی ہم آپ کو مارکنگ کس طریقے سے نکالتے ہیں یہ ہم آپ کو پورے بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کا جو ہم مارکنگ ہے یہ ہم دو سو بیس ایم پر ایک نشان لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں دو سو بیس ایم ہم نے ادھر سے چھوڑ دیا یہ آگے کا حصہ آپ جتنا بھی چھوڑنا ہے آپ کو اتنا چھوڑ کر کے یہاں پہ ایک نشان لگانا ہے اس طریقے سے اور اس کو رائٹ اینگل سے ہم اس کا مارکنگ کر لیں گے اس طریقے سے تو اس طریقے سے آپ کو مارکنگ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ ہم کو میزرمنٹ نکالنا ہوگا دیڑ سو ایم کا ہم کو سینٹر کریڈوسر بنانا ہے تو دیڑ سو بیس ایم پر ہم پہلے دو نشان لگائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا میزرمنٹ دیکھیں ہم کس طریقے سے نکالتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کا میزرمنٹ نکالنے کے لیے یہ ہمارا دو سو پچیس کا ٹری ہے ٹھیک ہے اور ہم کو سینٹر کا ریڈوسر چاہیے ڈیڑ سو ایم کا تو سینٹر کا ریڈوسر ہمارا ڈیڑ سو ایم کا بنے گا تو دو سو پچیس کا ٹری ہے تو ڈیڑ سو ایم ہم مائنس کر دیں گے سینٹر کا نکالیں گے نگل گیا ہم کو سائٹ سائٹ سے مینس کرنا ہے تو کتنا مینس کرنے گے ہمارا pozi کا بچہ پچھتہ این بچہ ہے حسانеб پچھتہ این اے han کو ہم ڈی وائیڈ کریں گے ڈی وائیڈ بائی ٹو ٹھیک ہے دونوں سائٹ سے ہم کو ڈی وائیڈ کرنے ہم کو ڈی وائیڈ کرنے ہوا دونوں سائٹ سے ڈی وائیڈ کرنے گا یو پچھتر این کبھاک کر د画ی ہے دو سے تو ہمارا آنسر آئے کتنا 37.5 ٹھیک ہے تو یہ 37.5 یعنی کی 37.5 mm یہ ہمارا آنسار آگیا تو ہم کیا کریں گے 37.5 mm ادھر سے 37.5 mm ادھر سے مائنس کر دیں گے تو 200 کا یہ ہمارا ریڈیسر سنٹر ریڈیسر کا ہم اس کا مارکنگ ہمارا یہ نکل جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں کس طریقے سے اس کا مارکنگ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا 225 کا ٹری اور اور اس میں ہم کو مائنس کرنا 35.5 mm ادھر سے اور 35.5 mm ادھر سے تو یہ ہمارا 30 mm ہو گیا اور اس کے بعد یہ 35 2 37 ٹھیک ہے تو یہ 37 mm ادھر ہو گیا اور پھر ادھر سے ہم یہ یہ ہمارا یہاں تک آ رہا 30 اور یہ 35 35 37 37 37 ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دو مارکنگ کر دیا 37.5 mm ادھر سے مائنس کیا اور 37.5 mm ادھر سے نکل لیا تو پہلے اس کو مارکنگ کر لیتے ہیں پھر ہم آپ کو میزرمنٹ کر کے دکھائیں گے یہ ہمارا 30 mm کا میزرمنٹ نکلا ایکنی سینٹر کا تو اس طریقے سے اس کو پہلے آپ مارکنگ کر لیں ادھر بھی اسی طریقے سے آپ کو مارکنگ کر لینا تو ادھر بھی مارکنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے آگے کیسا مارکنگ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا مارکنگ ہو چکا ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا 150 mm کا سینٹر کا ہم نے یہ میزرمنٹ نکال لیا ٹھیک ہے تو یہ 150 mm نکل گیا اور سیٹ سیٹ سے ہم نے یہ مائنس کر دیا اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے یہاں سے آگے ایک نشان لگانا ہے 70 mm پہ ٹھیک ہے ہم اس کو 75-80-90 بھی لگا سکتے ہیں اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے آپ 70 mm پہ ایک نشان لگاتے ہیں آپ کو جتنا بھی نشان لگانا ہوگا آپ اتنا دوری پہ زیادہ بھی دوری نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بھی مارکنگ کر لیں آپ سیدھا سیدھا یہ بہت آسان طریقہ ہے اس طریقے سے آپ اگر مارکنگ کریں گے تو آپ آسانی سے ریڈیسر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مارکنگ ہو گیا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ والا لائن یہ مارکنگ کو آپ ادھر لے کر آ رہے ہیں یہ پونے میں اس طریقے سے اس کو ملا دیں اور اس کو بھی اس طریقے سے اس کو ملا دیں ٹھیک ہے یہ ہمارا مل چکا اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہے یہاں سے یہاں یہ ہمارا کتنا آ رہا ہے میزرمنٹ ٹیپ سے آپ اس کو ناپ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھئے یہ ہمارا اسی مم آ رہا ہے نا یہاں سے یہاں 80 mm یہ ہمارا measurement آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے جو ہمارا 80 mm آ رہا تھا یہاں سے ایک marking کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے سیم marking یہ بھی آئے گا اتنے ہی آئے گا 80 mm آئے گا تو یہاں بھی آپ کو ایک 80 mm پہ یہ دیکھیں یہاں بھی ہم نے مشان لگا دیا اس کے بعد اس کو بھی marking کر لیں اس طریقے سے جیسے ہم marking کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہاں marking ہو گیا یہاں سے یہاں marking ہو گیا یہاں سے آپ کو ایک نشان لگانا ہے اس طریقے سے اس کو marking کر لیں اس کے بعد آپ کو یہاں یہاں سے یہاں تک invented صرف کاٹ دیناše اور یہاں سے یہاں تک کر دینا ہے یہاں سے یہاں جو مارکنگ کرنا ہے تو دیکھر ہم کس طرح سے مارکنگ کرتے ہیں تو ا اور یہ والا جو لائن ہے یہ بھی ادھر مارکنگ کر لیں اور اس طریقے سے اس کو تو یہ دیکھیں یہ بھی کٹ کا ہم نے نشان لگایا یہ آپ کا بھی کٹ ہو جائے گا اور یہ والا یہاں سے یہاں اس کو کٹنگ کر دینا ٹھیک ہے سیم کٹنگ آپ کو ادھر بھی کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ مارکنگ جو ہے ادھر آپ مارکنگ کر لیں یہ والا اور یہ مارکنگ اس مارکنگ کو بھی آپ ادھر لے کر کے چلے جائیں اور یہ والا صرف اس طریقے سے اس کو مارکنگ کر دیں اور یہ والا جو ہے یہ آپ کا بھی کٹی آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو بھی نکال دینا یہ بھی بھی نکال دینا ہے اور یہ یہاں سے یہاں کٹ دینا ہے اور یہ یہاں سے یہاں کٹ دینا ہے تو ہم آپ کو کٹنگ کر کے بھی دکھائیں گے اس طریقے سے ہم اس کا کٹنگ کرتے ہیں پھر اس کو ہم بینڈ کر کے بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کیسے ہم اس کا کٹنگ کریں گے کیسے بینڈ کریں گے وہ بھی ہم آپ کو پورا بتائیں گے تو بڑیوں بنے رہی ہے اور چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے کٹنگ کر لیا ہے یہ جو ہم نے مارکنگ کیا تھا یہاں پورا ہم نے کٹ دیا ہے یہاں سے یہاں تک ہم نے cutting کر دیا ہے یہ بھی دیکھ سکتا ہے یہ بھی ہم نے cut دیا تو back set بھی دیکھ لئے back set ہم نے کیسا cutting کیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو cut لینا ہے یہاں سے یہاں تک اور یہ بھی cut کے نکال دینا ہے تو ہم نے cut دیا ہے ادھر بھی سیم اسی طریقے سے آپ کو cutting کر لینا ہے تو چلیے اس کو ہم بینڈ کر کے آپ کو دکھانے والے ہیں موسیقی 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 تیار ہو گیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں بھی ہول کر کے اس کو ٹائٹر سے یہاں بھی روپنگ بولڈ ڈال دیں آپ ٹھیک ہے تو یہ پورا آپ کا پورا اچھے سے ٹائٹ ہو جائے گا اور یہ جو آگے کا حصہ آپ اس کو یہاں سا سیدھا مارکنگ کر کے کٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے کٹنگ نہیں کیا ہے آپ اگر کٹنگ کرنا چاہیں اس طریقے سے اگر نکل جاتا ہے تو آپ کٹنگ کر کے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سیڈھ سے ہم دیکھیں گے اور اس کا ہم میزرمنٹ بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا دیڑ سویم کا ریڈوسر بن گیا ہے دیکھ سکتے ہیں ہم نے کہاں پہ روپنگ بولڈ ڈالا ہے تو چلی اس کا ہم میزرمنٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارا دیڑ سویم کا ریڈوسر بنائی کی نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ یہ ہمارا دیڑ سویم کا ریڈوسر بن گیا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیڑ سویم کا ریڈوسر ہم بنائیں گے تو سیم سیم اسی طریقے سے آپ کو مارکنگ اور کٹنگ کرنا ہے اور اسی طریقے سے بین کرنا ہے تو ویڈیو کیسا لگا ویڈیو کو لائک کرے گا تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں